دیکھئے ہمارے پرلان منتی کی یہ خاصیت ہے چلاؤں سے پہلے بڑی بڑی گھوشنا کرنا ایک طرح سے ان کے چناؤں اسٹریٹیجی کا ایک حصہ ہے کہیں بھی چناؤں ہوتا ہے اترہ کھنڈ میں آپ بھی ہونے جا رہا ہے یا اترہ پردیش میں ہو رہا ہوگا اور اس سے پہلے بھی بیہار میں بنگال میں جہاں بھی چناؤں بڑی بڑی گھوشنائیں وہ کرتے ہیں لیکن چناؤں کے بعد پھر اس کو نظر انداز کرتے ہیں چونکہ لوگوں کی میموری بھی چھوٹی ہوتی ہے لوگ بھول جاتے ہیں ابھی اترہ کھنڈ کی جو حالت ہے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ لوگ وہاں بدلاؤ چاہتے ہیں چین چاہتے ہیں حالانکہ انہوں نے تین تین مک منتری بدلے وہاں اس کے باوجود بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی صحتیتی وہاں اچھی نہیں ہے اور اسی لیے پردان منتری جی اب آستھا کا سہارہ لے رہے ہیں اور کدارنات جا رہے ہیں اور دوسرے مندروں میں جا رہے ہیں چونکہ ان کے پاس نے پچھلے پانچ سال کا کوئی لکھا جھکا نہیں ہے کہ پانچ سال میں کیا وکاس ہوا ہے یہ نہیں بتاتے ہیں اگلے پانچ سال میں کیا ہوگا اس کی بات وہ بتاتے ہیں سار دگریجا سنگھ انہوں نے قویشن کیا ہے پیموڈی کی ملیٹری ڈیس کو لے کے انہوں نے بولا ہے کہ کلیریفیکیشن ہنا چاہیے بیپن ڈاوات اور رہنانت سنگھ سے بولے گیے کہ ایک سیویلین نون آمی پرسنل آمی یونیفارم کیسے پہن سکتے ہیں نہیں اگر یہ کالونن غلط ہے تو دگریجا سنگھ کا یہ پرشن ہم میں سوچتا ہوں صحیح ہے اور رکشہ منتری کو اس کا جواب دینا چاہیے سر پورپ پاکستانی منسٹر انہوں نے فی ٹی ایف میں یہ درشایا ہے یا اعزام لگایا ہے کہ بھارت کا رول ہے پاکستان کو فی ٹی ایف کی گری لسٹ میں رکھنے کا اور اس کی فی ٹی ایف کی انٹیگریٹی پہ بھی سوالے نشان اٹھایا ہے میرا خیر ہے کہ بھارت پر کوئی عاروپ لگانے سے پہلے پاکستان کو خود اپنے گریوہ میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ ستھی کیوں بنی ہوئی ہے اور کیوں پاکستان کو اس میں رکھا گیا ہے سر انفرسوٹ ڈائیٹر نے ڈائیٹرٹ نے ایشو کیا ہے سامان انیل دشنوک کے بیٹے رشکیش کو منی لارڈرنگ کیس کو لے کے سر کسی پر دیکھیں اس پر تو ان سی پی کے راستی ادھیک شرط پوار جی کا بھی بیان آ چکا ہے اور لوگ کا بھی بیان آیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے اپنے بیرودیوں کے خلاف جو سرکاری مشنری ہے اس کا استعمال بھاجپا سرکار کر رہی ہے کے سرکار کر رہی ہے یہ تو بلکل اب میں کہیں چھپا ہوا نہیں ہے سب لوگ اس بات کو محسوس کرنے لگے ہیں کہ جتنی بھی کندری ایجنسیاں ہیں چاہے وہ ای ڈی ہو چاہے وہ انکرپ ٹیکس ہو چاہے سی بی آئی ہو یہ اس طرح جتنی بھی ہے وہ سب کو استعمال اپنے راجنیتک فائدے کے لیے بھارتی انتہ پارٹی کر رہی ہے سر بات کرتے ہیں بیٹیا سے گیارہ لوگ بپال گند سے ہیں اللیگل لکھر کارند ان کی ملتی ہوئی ہے دیکھیں بیہار میں حالانکہ جب نشہ بندی ہوئی تھی تو سبھی راجنیتک دلوں نے سمرتن کیا تھا کانگریس پارٹی نے اس کا سمرتن کیا تھا لیکن آج بیہار میں نشہ بندی نہیں ہے آج وہاں کئی مافیا یہ کام کر رہے ہیں اور اس میں تمام سرکاری مشتری سے لے کر سرکاری پتہ دکاریوں سے لے کر پولیس پتہ دکاریوں سے لے کر اور آہ وہ تمام آسماجک تتوہ کا اس میں آہ ایک طرح سے وہ آہ گل بندل من چکا ہے اور آہ وہ یہ کام کر رہے ہیں یہ جو زہریلی شراب ملی ہے جس سے اتنے لوگوں کی جانے گئی ہیں ان کا پریوار اجڑ گیا ہے بہت ہی دکھت ہے افسوس کی بات ہے لیکن اس کے لیے سیدھے سیدھے بیہار سرکار ذمہ دار ہے سر آج بریشنل راکی اس ٹکیت نے بولا ہے کہ اگر پانچ سال سرکار چل سکتی ہے تو پانچ سال پروٹیس بھی چل سکتا ہے اور کسان چھوڑ کے نہیں جائے بلکل ٹکیت جی کا یہ بیان بہت ہی کہا جائے کہ ہمت والا بیان ہے ساہس والا بیان ہے کہ پانچ سال تک بھی اگر سنگرش کرنا پڑے گا اپنی مانگوں کو لے کر کسان کریں گے اور سرکار کو جب تک اپنی منوا نہیں لیں گے تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھے گے اس کے لیے ان کو پانچ سال بھی سنگرش کرنا پڑے گا تو کریں گے موسیقی